اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اقرامی انٹرنیٹ کے اس دور میں فائیو جی کی جنگ آخر کیا مئمہ ہے حالی میں چھڑنے والے اس نئے معاملے کی بدلتی صورتحال سے چائنی سمارٹ فون بنانے والی کمپنی ہواوے کے سارفین سخت عذیت میں مبتلا ہیں کئی طرح کی ویڈیوز جو اس حوالے سے گاہے بگاہے یوٹیوب کی زینت بنتی دکھائی دیتی ہیں بیسیوں پیشگوئیاں بھی اس سلسلے میں سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے پابندی سے متعلق خوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو ایک اہم راز سے شناسائی دیتے چلیں کہ یہ پابندی آج سے ایک سال قبل لگائی گئی تھی کہ ہواوے کمپنی اپنے موبائلز امریکی ریاستوں میں سیل نہیں کر سکتی لیکن اس کے پیچھے کی کہانی شاید ہی کوئی جانتا ہو ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس زر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے ان انکشافات اور خدشات کا جس سے آگاہی ہر شخص کو لازمی ہونی چاہیے کیا امریکہ کو چائنیز ٹیکنالوجی فائیو جی سے محلک طرز کے خطرات لاحق ہیں اور امریکی خبر رسان اداروں اور خفیہ ایجنسیز کی اہم ترین معلومات کس طرح چائنیز قوم نے چرائیں جبکہ موڈرن کہلائے جانے اور سائنسی ترقی پر گھمن کرنے والے امریکہ کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی تمام سوالات کا جواب آج کی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا مگر حسنی روایت آگے بڑھنے سے قبل میں اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی نو کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اس موضوع کی تفصیلات کی جانب چائنیز قوم سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہر ناممکن امر کو ممکن بنانے میں اس محنتی اور باہمت قوم نے پورا پورا کردار ادا کیا ہے جبکہ چائنیز مہرین اور ذہین انجینئرز نے ٹیکنالوجی کی دور میں بھی امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں کنسٹرکشن، الیکٹرونکس، اٹامک، الغرض ہر شعبہ ہے زندگی میں چائنیز افراد نے نمائع کارنامے سر انجام بھی دیئے ہیں جس کے اینی شاہد ماضی اور موجودہ دور کے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونکیشن کی فیلڈ میں چائنہ نے تقریباً ساری دنیا کو ہی پیچھے چھوڑ رکھا ہے چائنہ کی بیسٹ سیلنگ سمارٹ فون کمپنی ہواوے نے فائیو جی نامی ایک ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا ہے کئی افراد شاہد اس ٹیکنالوجی سے واقفیت نہ رکھتے ہوں اختصار کی خاطر ان کے لیے ہم اسے سادہ لفظوں میں بیان کیے دیتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ سے متعلق اس ٹیکنالوجی کو فیفت جنریشن وائرلیس سیلولر ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کی سادہ مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بخوبی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا اس سے قبل امریکہ سمیت تمام ہی ممالک میں فور جی انٹرنیٹ سپیڈ کا استعمال کیا جا رہا تھا جس کے بلبوتے پر ایک گھنٹے کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دس سے پندرہ منٹس کا وقت درکار ہوتا ہے تاہم اگر اسی ویڈیو کو فائف جی کی مدد سے ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو یہ دورانیاں گھٹ کر صرف چار سیکنڈ رہ جائے گا یعنی ایک گھنٹہ لمبائی کی حامل ویڈیو چند ہی لمحوں میں آپ کی الیکٹرانک ڈیوائس کا حصہ بن جائے گی ناظرین اگرامی اس ٹیکنالوجی کا ادراک گزشتہ سال کے شروع میں چائنہ سمیت کئی امریکی ریاستوں میں ٹیسٹ کے طور پر کیا گیا لیکن امریکی شاتر حکمرانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ آنے والے چند ہی سالوں میں مقامی کمپنیز کی ویڈیو سفر ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا جلد از جلد اس پروجیکٹ کو بند کروانا ہی امریکی گورنمنٹ کے لیے فائدے مند ہے اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کئی طرح کے نکات کو سامنے رکھ کر اس وفد نے ہواوے کمپنی کی آلہ قیادت سے رابطے قائم کیے اور انہیں تمام سروسز حتیٰ کہ خرید و فروخت فوری طور پر بند کرنے کا حکم نامہ جاری کیا چونکہ پابندی کے شروع ہونے تک ہواوے کی قدر و قیمت امریکی عوام میں خاصی بڑھ چکی تھی اس پوائنٹ کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہواوے کو خرید و فروخت کی جزوی اجازت دے دی گئی یہ بھی ایک قابل ذکر عمر ہے کہ فائیو جی نامی یہ ٹیکنالوجی چائنیز ماہر انجینئرز نے تیار کی تھی اسی مناسبت سے اسے سمجھنے اور جانچنے میں امریکی سائنسدانوں کو دکت کا سامنا رہا اسی اسنا میں ایک سال کا عرصہ بیٹ گیا اور امریکی سائنسدان اس ٹیکنالوجی کے خفیہ ہتھیاروں کو نہ سمجھ سکے خوجی ٹی وی کے معزز دوستو جہاں اس چائنیز موبائل کمپنی نے امریکی ساختہ سمارٹ فون کمپنیز کو اپنے ہی ملک میں شکست دی وہیں اس کے اوجل ہتھیاروں نے امریکی خفیہ ایجنسیز کے اہم سرورز تک رسائی بھی حاصل کر لی جس سے کئی اہم ملکی راز چائنیز حکومت کی گرفت میں جا پہنچیں یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف امریکہ اس تگو دو میں مصروف ہے کہ اس قصے کو ہواوے کی پابندی کے ساتھ دفن کر دیا جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے خطرات سے بچا جا سکے گوگل پروڈکس جس پر امریکی حکومت کا راج چلتا ہے کو ہواوے موبائلز پر بین کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے پاس منظر میں خچیا بھی بہر طور اپنی جگہ موجود ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہواوے کی سرورزز پوری دنیا میں بند ہو جائیں گی معزیز خواتینوں حضرات کھوجی ٹی وی کے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ ایک سمارٹ فون کو گوگل پروڈکس کے بینا چلایا جا سکے انٹرنیٹ کی دنیا اسی نام سے جڑی ہے گوگل نے اپنے وسی نیٹورک کے تھرو پوری دنیا کو قبضے میں لے رکھا ہے اسی کی بدولت کئی طرح کے امور بزریہ سمارٹ فون آج آسانی سے گھر بیٹھے چلایا جا رہے ہیں انہی نکات کے پیش نظر ماہرین اس بات کو بھی رد کرنے سے کاثر ہیں کہ ہواوے فونز کی بندش پر عمل درامت روک دیا جائے دوسری جانب چائنیز انجینئرز بھی اس بات سے آگاہی رکھنے کی وجہ سے مسلسل اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے کو ہینڈل کیا جا سکے چند دن پہلے گردش کرنے والی خبر کے مطابق گوگل نے ہارڈ ویر اور سارٹ ویرز کی ٹیکنیکل سرفسس ہواوے موبائل پر محتل کر دی ہیں گوگل کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی کے باعث ہواوے سارفین پلے سٹور استعمال کرنے سے کاثر رہیں گے امکان ہے کہ روان سال گوگل پلے سٹور کے اگلے ورین کے لانچ ہوتے ہی یہ پابندی مکمل طور پر پوری دنیا میں لاغو ہو سکے گی ناظرین اگرامی اقوام عالم کی دو بڑی طاقتیں یعنی چین اور امریکہ اس اقتصادی جنگ میں آمنے سامنے آ چکی ہیں امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کے جواب میں چائنیز قوم نے فوراں حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے امریکی مشہور زمانہ کمپنی ایپل کی تمام پروڈکس کا بائیک آٹ کر دیا ہے اس عمل سے ایپل کمپنی شدید خسارے میں جا چکی ہے تجلیے کے مطابق اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ایپل پروڈکس کی قیمت فروخت پر چائنہ کے علاوہ باقی ممالک میں بارہ فیصد تک اضافہ کرنا پڑے گا تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنیز سارٹ ویر انجینئرز نے ایک اہم قدم بھی اٹھایا ہے ایک خبر کے مطابق ہواوے نے اپنے سمارٹ فونز کے لیے انڈرائیڈ سے حد درجہ بہتر سافٹ ویر تیار کرنا شروع کر دیا ہے اگر اس شورہ آفاق کمپنی کو گوگل کی ان پابنیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس صورت میں یہ سافٹ ویر بزریہ انٹرنیٹ تمام صرفین کے موبائلز میں انسٹال ہو کر اسے ناکارہ ہونے سے بچا لے گا تاہم اسے ایک سال کے لیے صرف اندرونے چائنہ میں ہی لانچ کیا جا سکے گا یہی وجہ ہے کہ تمام ہواوے سارفین سخت پریشانی میں مبتلا ہیں معزز دوستو اب یہاں ایک اہم سوال اور بھی جنم لیتا ہے کہ ایسے امریکی ناخدا جو وقفے وقفے سے دنیا پر یہ آشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں وہ سوی دنیا سے آگے پہنچ چکے ہیں کیا یہ درست ہے یا صرف یہ ایک خام خیالی ہے جس کے بلبوتے پر دنیا عالم کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے خوجی ٹی وی کی اکٹھی کردہ معلومات کے مطابق چائنہ کے ذہین انجینئرز اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی موڑ پر امریکہ کو مات دے سکے اس کی ایک سادہ مثال چند سال قبل ہونے والے ایک واقعے سے لی جا سکتی ہے جب ایک امریکی جنگی تیارہ چائنیز ٹیکنالوجی اور حدود کی زد میں آ کر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اس مصنوعی مشین نے امریکہ سے ملنے والے احکامات کو پسے پشت ڈال کر چائنہ ائر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے جاری شدہ احکامات کو اپنا لیا یوں جاسوسی کی غرض سے بھیجا جانے والا امریکی تیارہ چائنیز انجینئرز کے ہاتھ لگ گیا اس بے مثال کارنامے پر تمام اقوام عالم ششدر رہ گئیں کیونکہ ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکی ڈرون ٹیکنالوجی کو مات دی جا سکے لیکن اس مارکے کو چین کے جوانوں نے سر کر رکھا ہے ناظرین اگرامی یہی نہیں بلکہ اس تیارے کو اپنی حدود میں صحیح سلامت اتارنے کے بعد چائنیز کابل انجینئرز نے ہو بہو اس کی کابی بھی تیار کر لی ہے جو کہ مزید جدید تقاضوں سے آراستہ ہے اب جب کہ فائیو جی ٹیکنالوجی نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے اہم رازوں تک چینی گورنمنٹ کی رسائی بنا دی ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہوا میں تیر چلانے والا امریکہ خود ہی چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والوں ہمیں چائنہ کی فائیو جی ٹیکنالوجی سے خطرات لاکھ ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس پر پابنیوں کے پہاڑ مسلط کرنے اور اسے پسپا کرنے کی چال چلی ہے تاکہ مستقبل میں ہمارے خفیہ پلان منظر عام پر نہ آسکے خوجی ٹی وی کے بازاؤک دوستو ہماری پیشگوئی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس ڈر سے گھٹنے ٹیک دے کہ جو خفیہ راز چائنیز گورنمنٹ کی دسترس میں ہیں انہیں کسی صورت لیک نہ کیا جائے اگر وہ خفیہ راز امریکی سالمیت کے لیے خطرہ ہوئے تو یقیناً ایسا ہوتا دکھائی دے گا اور اگر ایسا ممکن ہوا تو چائنیز قوم کی یہ کامیابی تاریخ کی کتابوں میں سنیرے حرفوں میں لکھی جائے گی آئندہ آنے والے وقت میں یہ اونٹ کس کروت بیٹھے گا کچھ وسوق سے کہنا مشکل ہے تاہم ہماری دعا ہے کہ ہواوے سارفین چند خوشکبریوں کے ساتھ جلد ہی اس عذیرناک کیفیت سے نکل سکیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈسپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے